یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شروع و فتن سے صدا بچا اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکا و اصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا مدنی مذاکرہ حضرت مولانا رمضان سیالوی صاحب دامت برکاتم العالیہ کا دار المدینہ کا دورہ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے پر مغز و پر حکمت جوابات کا سلسلہ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست جھلکیاں دیکھئے روزانہ روڈوں پر ایمبولنس سائرن بجاتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ان ایمبولنس اس کو دیکھ کر اور سائرن کو سن کر کیا تصور کرنا چاہیے ایمبولنس کے اندر یا تو مریض ہے یا یہ مریض کو لینے جا رہا ہے یا لاش ہے یا لاش کو لینے جا رہا ہے وغیرہ اس طرح کے معاملات ہیں تو اس میں اپنے لیے آخرت کا تصور لیا جا سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ ایمبولنس میرے لیے نہیں جا رہی میں اس کے اندر نہیں ہوں نہ میں مریض ہوں نہ میرا عزیز مریض ہے اس میں کہ چلو مریض کے ساتھ بعض اوقات بندہ بیڑی آتا ہے پھر ہے کہ ہو سکتا ہے میں بھی مار ہو جاؤں وہ مجھے ایمبولنس ملے جائے جائے گا یا میری لاش کی منتقیلی کیلئے ایمبولنس کا استعمال ہو تو یوں اپنی موت کو یاد کرے صحت پر شکر ادا کرے آگے کے لیے عبادت کا سامان کرے تو یوں اگر غور کرے لہ بندہ تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے جیسے کہ لباس پہنتا ہے اتارتا ہے تو اس میں یہ عبرت سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی لباس خود اتار رہا ہوں ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میری روح قبض ہو جائے گی تو میرا لباس میں خود تو کیا اتار سکوں گا لوگ بھی نہیں اتار سکیں گے کہ وہ بدن اکڑ جاتا ہے نا تو پھر وہ چیزیں کٹ کر لباس کو کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے تو یہ پہنتے اتارتے وقت یا کسی کو پہنا ہوا دیکھ کر بھی بندہ کفن کو یاد کر سکتا ہے موت کو یاد کر سکتا ہے بستر پر جاتے ہوئے موت کو یاد کر سکتا ہے کہ آج تو میں خرامہ خرامہ بستر کی طرف بڑھ رہا ہوں نرم نرم گدیلہ ہے لیکن ایک وقت وہ ہوگا کہ میں بستر پر جانی سکوں گا مجھے اٹھا کر بستر کے طرف لے جائے جائے گا لیکن وہ بستر نرم گدیلے کا نہیں ہوا بلکہ وہاں تو چھٹائی بھی نہیں ہوئی مجھے یوں ہی مٹی پر لٹا دیا جائے گا تکیہ دیکھ کر یاد کرے کہ یہاں تو نرم تکیہ سوتے وقت قبر میں تو یوں ہی میرا سر مٹی پر ڈال دیا جائے گا کوئی تکیہ نہیں ہوگا تو اگر یوں بندہ گھوڑ کرتا چلا جائے اگر مدنی زین ہو تو وہ بہت سارے معاملات میں اپنے لئے عبرت کے مدنی پھول حاصل کر کے خود کو نیکیوں کی طرف مائل اور گناہوں سے بچانے کے اسباب مہیا کر سکتا ہے شہزادہ اتار ابو اسید حاجی عبید رضا تاری المدنی نے مدنی مذاکرے سے قبل سنت امبرہ بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا مختصرا جھلکیاں پیش خدمت ہیں امام ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی فرماتے ہیں ہر مسلمان پر یہ بات واجب ہے کہ وہ کھانے پینے پہننے میں اور پوشیدہ امور کے متعلق ان چیزوں کا علم حاصل کرے جو اس کے لئے حلال ہیں اور جو اس پر حرام یوں ہی جانو مال کے بارے میں جو اس پر حلال ہے یا حرام ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے بے خبر رہنا کسی کو بھی جائز نہیں ہے اور ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ ان باتوں کا علم سیکھے اس بات سے ظاہر ہوا کہ علم دین سیکھنا صرف ایک خاص گروہ کا کام نہیں ہے بلکہ ہر ایک پر ہر فرض پر باقدرِ ضرورت جو اس پر فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا اس پر لازم ہے شہزادہ عطار ابو حلال حاجی بلال رضا عطاری المادنی سے اسلامی مہائیوں نے ملاقات کی بعد مادنی مذاکرہ پائی سعادت خوبصورت مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں شہزادہ عطار سے ملاقات کیے اور وہے دل کو بہت سکون ملا ہے ہم نے جڑنا قافلے کی نیت کی ہے بہت مضایا بہت سرور ملا ہے اللہ دعوت اسلامی کو شامی و حاد رکھے نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یارب بنا دے باوفاد واسطہ سرکار کا یارب نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن آج یہ بھی میری خواہش پوری ہو گئی کہ شہزادہ حضورت سے ملاقات ہو گئے دلی سکون ملا انشاءاللہ تین دن کے مدی قافلے میں سفر کروں گا بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے نیت کی ہے قافلے کی انشاءاللہ یقب مائی کو قافلے پر جانے کی میں نیت کرتا ہوں مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حافظ حاجی حسان نزاد تاری المدنی نے حضرت مولانا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پرنوار پر گولڑا شریف میں حاضری تھی سعادت پائی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں پاکستان کے مشہور شہر اسلام آباد میں حضرت سید پیر محر علی شاہ صاحب جو زبردست عاشق رسول ہیں ولی کامل ہیں ان کے مزار شریف پر ہم حاضری دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اسی دوران سورہ ملک کی تلاوت کا سلسلہ بھی ہوا اور درس کا بھی سلسلہ ہوا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرم اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں مادانی مشورہ ہوا مادانی مرکرز فیدان مدینہ سردار آباد پنشاہ پاکستان میں جہاں مجلس ہے تاجران برائے گوشت کے اسلامی بھائیوں نے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری سے مادانی پھول پائے اچھی اچھی نیتیں کی پندرہ ذو الحجت الحرام کو تیس روزہ کورس بھی آپ کے شعبے کا انشاءاللہ عالمی مدین مرکز میں کیا جائے گا اور اس میں جو گوشت فروش اسلامی بھائی ہیں فی قابینات تریسرڈ اسلامی بھائی ہیں ان کو لے کر آنا ہے تو وہاں انشاءاللہ عزیز و جل پورا جدول ہمارے نگرانی مجلس منائیں گے اس میں عراقین شورا بھی تربیت کریں گے اللہ نے چاہا تو دارفتہ ایل سنت کے ہمارے کوئی متخصیص نائے مفتی وہ بھی اس میں تشریف لائیں گے اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی حلال حرام کے تعلق سے تربیت فرمائیں گے امیر ایل سنت کی جو ڈی وی ڈی باپا کا مینڈہ یہ تو دیکھنی سننی چاہیے اور دکھانی اور سنانی چاہیے اور دس مائی کو نگران شورا کا بیان بھی ہو رہا ہے تجارت میں ترقیق آراز کیون ون سے نگران شورا کا بیان ہوگا اور پاکستان بھر میں ہر کابینا میں اللہ نے چاہا تو ہر ڈیویجن میں اسلامی بھائی جمع ہو کر اس بیان کو سنیں گے دس مائی انشاءاللہ عز و جل سوہ تین بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق دنیا بھر میں بھی انشاءاللہ یہ ترقیب ہوگی اور بالخصوص پاکستان میں ہوگی نگران شورا کا بیان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی میں ہوگا وہاں اسلامی بھائی برزی توار دس مائی دن تین بچ کر پندرہ منٹ پر اتاری کابینات والے تو سارے فیضان مدینہ آ جائیں اور بکی اپنی کابینات میں ترقیب کریں آپ کی جو خاص گوشت مارکٹیں وغیرہ ہیں وہاں پر اس شعبے کے متعلق افراد کو جمع کریں اور لسی ڈی لگا کر دیان سنوائیں پھر دیکھیں مدنی بھارے کیسے آتی ہیں تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ خطیب اہل سنت داتا درمار مسجد مرکز اولیہ نہور پنجاب پاکستان حضرت مولانا رمضان سیال وی صاحب قبلہ دامت برکات اولیہ نے دار المدینہ کا دورہ فرمایا ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہیوزٹرن امریکہ میں رکھنے شورہ بلال رضا تاریخ مختلف مادانی کاموں میں شرکت کا سلسلہ رہا سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہ چار یار ہوتا ایسا جذبہ پہ چار یار میں حیزر صاحب کا علیات قادری صاحب کا سکول کی لائف کا ساتھی ہوں ہمارے امریکہ میں ہیوزٹن سیٹی کے اندر ایک قافلہ آیا بلال تاریخ ساتھ تشریف لیا اور ان سے ملاقات ہوئی بہت ساری پرانی باتیں رہت تاغہ ہوئی ان سے ملکے بہت خوشی ہوئی ان سے ملکے آپ کی عمر میں حمل میں برکت ادا فرمائے اللہ تعالی آپ کا سایہ ہم کے سلام مدر رکھے اور آپ سے کچھ دیر بعد مدنی شانل پر آپ ملازف فرمائیں گے سلسلہ نوجوانوں کے مسائل اور اس کے بعد اجتماع دکرو ناد براہ راز مدنی شانل کے ناظرین آج کے فکر مدینہ فرمالی جو دعوت اسلامی پچھلے دنوں کی مدنی خبر ملازف فرمانا شاہد تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کو وزٹ کیجئے آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبر ملازف فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ 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 یا اللہ عطا دعوت اسلامی کو قبول عام عطا دعوت اسلامی کو قبول عام اسے شرور وفتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور وفتن سے صدا بچا موسیققґ